السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ آج مورخہ یکم مارچ باوقت صبح ساڑھے آٹھ بجے مرکزیت و اجتماعیت کے لیے کوشن جماعت علمائی کرام پاکستان کے نمائندہ حضرت مفتی عبد المعید صاحب مددلہ ملتان پاکستان کی زبانی ایک مسالحتی آڈیو کلپ جاری کیا جا رہا ہے جسے آپ بغور سنیے اور مقرر سنیے اور پھر کلپ میں ذکر کردہ حضرات اور ان کے متعلقین اسی طرح دیگر عالم بھر کے تبلیغی ذمہ دار اور علماء کرام جو اس میں مؤثر ہو سکیں سب کو فاورڈ کیجئے اور اجتماعیت میں حصہ دار بنیے جزاکم اللہ خیل اس کلپ کا عنوان ہے صرف ایک جملہ امت بنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم غور فرمائیے تبلیغ کے پرانے احباب جانتے ہیں کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے اپنے آخری سفر پاکستان میں لاہور شہر امت پنے کے عنوان پر بہت جامع بیان فرمایا تھا جو کہ آج بھی رسالہ امت پنہ کی شکل میں چھپا ہوا ملتا ہے اس بیان میں حضرت جی نے فرمایا تھا کہ روز محشر ایک آدمی لائے جائے گا جس کے پاس نماز، روزہ، صدقہ، تبلیغ بہت نیک اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخلے کے بلکل قریب ہوگا لیکن اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ فلا موقع پر تم نے ایک جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے جڑی ہوئی امت ٹوٹ گئی تھی یہ اس ایک جملے کی سزا ہے اسی طرح ایک دوسرا آدمی لائے جائے گا جس کے پاس اتنے گناہ ہوں گے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم کے بلکل قریب پہنچ چکا ہوگا لیکن اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور ارشاد ہوگا کہ فلا موقع پر تم نے ایک جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی امت جڑ گئی تھی یہ اس ایک جملے کا انعام ہے اس لیے آج جبکہ امیر و شورا کے قضیے میں عالم بھر میں تبلیغی انتشار بپا ہے اے کاش کہ حضرت جی کے اس فرمان کو مدد نظر رکھ کر پاکستان کے دو قسم کے حضرات صرف ایک ایک جملہ جو کہ ہم عرض کرتے ہیں بول دیں تو انشاءاللہ یہ عالمی انتشار ختم ہو جائے گا اور امت جڑ جائے گی اور صرف ایک جملہ ذریعہ نجات بن جائے گا ایک قسم تو ان مخصوص حضرات کی ہے جنہوں نے تکمیل شورا پر اسرار کیا اس کے لیے اہل مشورا کو بعض اہل مدارس اور طلبہ کو بھی یرغمال بنایا اور پوری دنیا میں انتشار برپا کر دیا اور خود چھپے رہے وہ اپنی کاوشوں کے خوفناک انجام کو سوچیں اور صرف ایک جملہ مرکز نظام الدین کی جماعت مشورا اور ان کے جملہ معتقدین کے لیے یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے تکمیل شورا کے عنوان پر اعلانیہ یا خفیہ جو بھی نامناسب اقدامات کیے ہیں ہم معذرت کرتے ہیں دوسری قسم وہ حضرات مشورا رائیوینڈ جن کا بول ملکی اور عالمی سطح پر اہمیت رکھتا ہے مثلا مرد دبنگ ڈاکٹر نوشات صاحب کراچی میاں حشمت صاحب لاہور ڈاکٹر روح اللہ صاحب کوئٹا پروفیسر شاہد صاحب پشاور وغیرہ اسی طرح اکابرین سلاسہ رائیوینڈ حضرت اقدس امیر رائیوینڈ مولانا نظر الرحمن صاحب مددلو العالی مولانا خرشیز صاحب زیدہ مجدو مولانا احمد بٹنا مددلو وغیرہ یہ حضرات فردن فردن صرف ایک جملہ امت پنے کا یہ ارشاد فرما دیں کہ مدرسہ عربیہ رائیوینڈ حسب سابق مرکز نظام الدین کی شاخ ہے میں پھر ارز کرتا ہوں یہ جملہ کہ مدرسہ عربیہ رائیوینڈ حسب سابق مرکز نظام الدین کی شاخ ہے انشاءاللہ العزیز ان دونوں قسم کے حضرات کا صرف ایک جملہ امت پنے کا پوری امت دعوت کو جوڑ دے گا اب ان میں کا جو جو بھی پہل میں جتنی ہمت دکھائے گا اتنا آقا علیہ السلام کا جنت میں قرب اور جوار پائے گا انشاءاللہ فقط والسلام ادنا نوکر و خادم حضرات مدرسہ عربیہ رائیوینڈ بندہ عبد المعید ملتان پاکستان 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 موسیقی